اسلام علیکم رحمت اللہ و برکاتو عدیث طلبہ جیسا کہ آپ تمام طلبہ دیکھ رہے تھے پچھلے ویڈیو کے اندر اسباب ساتھ مختص جوامیٹری حصہ اول کے سوالات ہم وہاں پر حل کر رہے تھے اور ہم نے وہاں پر یہ بھی دیکھا کہ مختص جوامیٹری کے اندر فارمولوں کو کس طرح لیا جاتا ہے اور وہاں پر کتنے قسم کے فارمولیں وہاں پر ہوتے ہیں آئیے اسی پاس منظر میں ہم یہاں پر آگے سوالات کی طرف بڑھتے ہیں چونکہ آپ کے اگزام کے لیے بہت ضروری رہیں گے تو یہاں پر سب سے پہلے ہم سوال کو پڑھیں گے مبدہ اور نقطہ درمیانی فاصلہ معلوم کیجئے تو یہاں پر آپ کو درمیانی فاصلہ یہاں پر دیا گا ہے تو آپ کو درمیانی فاصلہ کا فارمولا لینے سے پہلے آپ کو یہ بھی دیکھنا ہے کہ یہاں پر آپ کے سوال کے اندر نقاط کتنے دیا گئے ہیں تو سب سے پہلے ہاں پر آپ آپشن کو سن لیجئے آپشن اے بارہ اور آپشن بی تیرہ اور آپشن سی نائن اور آپشن ڈی پانچ تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن بی تیرہ جیسا کہ یہاں پر سوال کے اندر دیکھئے مبدہ اور نقاط یہاں پر کہا گیا ہے اور آگے آپ کو درمیانی فاصلہ یہاں پر آپ کو پوچھا گیا ہے درمیانی فاصلہ آپ کو یہاں پر معلوم کرنے کے لئے کہا گیا ہے لیکن یہاں پر نقاط ایک رکھا گیا ہے اب نقاط ایک رکھا گیا ہے تو آپ یہاں پر مبدہ کے فارمولے کو یہاں پر استعمال کریں گے جیسا کہ یہاں پر سوال کے اندر کہا گیا ہے مبدہ کے نقاط کو یہاں پر دیا گیا ہے فائر کومہ ٹول یہاں پر دیا گیا ہے تو آئیے ہم یہاں پر اس کی تصدیق کر کے دیکھتے ہیں کہ اس کا جواب تیرہ کیس طرح آتا ہے اور سب سے پہلے یہاں پر ہم مبدع کے فارمولی کو دیکھ چکے ہیں مبدع کا یہاں پر سب سے پہلے آپ نقاط کو لیجئے نقاط کیا دیا گا ہے پانچ کمہ بارہ یہاں پر دیا گا ہے تو یہ ایکس پانچ ہوگا اور وائے بارہ ہوگا جیسا کہ ہم پہلے ویڈیو کے اندر بھی مبدع کے پرولم کو سال کر رہے تھے کہ مبدع کیا ہوگا ہمارا پاس تھے ییکسس سکوائر پلس وائے سکوائر اس ایکل ٹو یہاں پر درمینیو پاس نہ معلوم کرنے کے لئے آپ وہ کہا کہا ہیں اب یہاں پر ییکس کتنا ہے پائے سکوائر پلس بارہ سکوائر اس ایکل ٹو پانچ کی قوت دو ہے فائے انتو فائے ایکل ٹو پانچ کی قوت بھی دو ہے تو یہاں پر 1212 کتنا ہوگا 144 اگر ہم دونوں کو ایڈ کر دیں گے تو 169 آئے گا دونوں کو ایڈ کرنے پر کتنا ہا رہا ہم انہوں کو روٹ 169 جبکہ روٹ 169 کیا ہے ایک مربع عدد ہے جس کا عدد ہمیں کتنا حاصل ہوگا 13 سینٹی میٹر میں حاصل ہوگا اگر آپ کو عدد بڑی ہے تو آپ یہاں پر LCM نکال کے بھی آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں تو اس کا صحیح جواب آپشن B 13 سینٹی میٹر دوسرے سوال کی طرف پڑھتے ہیں مدہ سے کس نکتہ بریکٹ P, Q بریکٹ کمپلیٹ کا فاصلہ کیا ہوتا ہے تو یہاں پر آپشن A روٹ B سکوائر آپشن B P سکوائر پلس Q سکوائر آپشن C روٹ PQ آپشن D روٹ P سکوائر پلس Q سکوائر تو اس کا صحیح جواب آپشن D روٹ P سکوائر پلس Q سکوائر جیسا کہ ہم پہلے سوالات کے اندر ہم دیکھ رہے تھے جب بھی آپ کو مدہ ہوگا اگر وہاں پر نقاط ہوں گے تو وہاں پر ہم X سکوائر پلس Y سکوائر کا ہم وہاں پر مدہ کا فاصلے کے لیے ہم وہاں پر فارمولہ استعمال کرتے ہیں جبکہ یہاں پر مدہ کو آپ کو لینے کے لیے کہا گا ہے جیسا کہ آپ کو یہاں پر P, Q آپ کو دیا گا ہے تو اس کا مدہ کیا ہوگا P سکوائر پلس Q سکوائر ہوگا فرض کیجئے اگر سوال کے اندر یہاں پر کچھ اس طرح دیتا ہے مدہ کا کس نغتہ A,B ہوگا تو مدہ کا آپ کا یہاں پر فارمولہ کیا ہوگا روٹ A سکوائر پلس B سکوائر ہوگا تو اس کا صحیح جواب آپشن D روٹ P سکوائر پلس Q سکوائر سوال نمبر ساتھ کو دیکھتے ہیں جیسا کہ آپ سب سے پہلے آپ یہاں پر سوال کو پڑی ہے اس طرح کے سوالات کو آپ کی اگزام کے اندر maximum time لیا جا چکا ہے جنکہ ایک بہت important سوال ہے آپ یہاں پر آپ سوال کو پڑی ہے بریکٹ مائنس 5,6 نکتہ ڈیش ڈیش رب میں آتا ہے تو یہاں پر آپشن A پہلا اور آپشن B دوسرا اور آپشن C تیسرا اور آپشن D چوتھا تو اس کا صحیح جواب آپشن B دوسرا رب میں آتا ہے یعنی کہ اس کا صحیح جواب آپشن B دوسرا ہوگا تو آئیے یہاں پر ہم جسے تصدیق کر کے دیکھتے ہیں کہ یہاں پر minus 5,6 دوسرے رب میں کس طرح آتا ہے یہاں پر سب سے پہلے آپ یہاں پر اس طرح دیکھئے ایک گراف کا یہاں پر آپ کو ایک خط کھیچیے اب یہاں پر ایک x لین ہوگی اور یہ کیا ہوگا y ہوگا یہاں پر ایک x y میں ہوگا یہاں پر بنا ہے تو یہاں پر یہ جو آپ کے نمرات یہاں پر جو جائیں گے plus میں جائیں گے اور یہاں پر بھی جو آپ نمرات لکھیں گے plus میں رکھیں گے تو یہاں پر یہ پہلا ہوگا یہ دوسرا ربے ہوگا اور یہ تیسرا اور یہ چوتھا ربے ہوگا تو یہاں پر اب یہاں پر کیا ہوگا یہ بھی plus میں ہوگا یہ بھی plus میں ہوگا تو plus, plus یہاں پر آیا جائے گا تو یعنی کہ پہلے ربے میں کیا ہوگے پلس کومہ پلس ہوگا اور دوسرے ربے میں کیا ہوگا مرپاس ہے یہاں پر جو نقاط اگر ہم یہاں پر جو بھی ہم نقاط لگائیں گے مائنس میں رکھیں گے اور یہاں پر جو y axis کے اندر جو بھی ہم نقاط یہاں پر رکھیں گے وہاں پر کیا ہوگے پلس میں ہوگے تو یہاں پر کیا ہوگا مائنس کومہ پلس یہاں پر آیا جائے گا اب تیسرے میں یہاں پر دیکھیں یہاں پر جو بھی آپ نقاط لگائیں گے گراف کے اندر یہاں پر مائنس میں لگائیں گے اور یہاں پر بھی آپ کی آلڑی مائنس میں ہوں گے تو یہاں پر مائنس کمہ مائنس ہوگا اب یہاں پر آپ دیکھیں یہاں پر کیا ہوگا پلس بھی ہوگا اگر ہم ادھر لگائیں گے تو یہاں پر ہمارے پاس کیا ہوگا مائنس ہوگا تو مائنس پلس مائنس کمہ پلس ہوگا تو پہلے ربے میں ہمارے پاس پلس کمہ پلس ہے اور دوسرے ربے میں ہمارے پاس مائنس کمہ پلس ہے اور یہاں پر تیسرے ربے میں کیا ہے مر پاس ہے مائنس کومہ مائنس ہے اور چوتھے ربے میں کیا ہے مر پاس ہے مائنس کومہ پلس ہے تو ہم یہاں پر سوال کے اندر کیا دیا گیا ہے مائنس پا ہے کومہ سکس یہاں پر آپ کو دیا گیا ہے تو کون سے ربے میں آتا ہے ہم کو یہاں پر دیکھنا ہے تو یہاں پر فائد جو ہے مائنس میں ہے سکس کے پاس اگر کوئی بھی نہیں ہے تو سکس کیا ہے آپ کا پلس میں ہے تو یہ کیا ہوگا minus, plus ہو گیا تو آپ کو یہاں پر دیکھنا ہے minus, plus آپ کا یہاں پر ہے تو اس کا دوسرے ربے میں یہاں پر آپ کا جواب آپ کو ملے گا تو اس کا صحیح جواب option b دوسرا ربے آپ کا یہاں پر صحیح جواب آپ کا ہوگا یہاں پر آپ فرض کجئے اگر کوئی سوال کیسے طرح ہوگا اگر 2,3 ہے تو یعنی کہ دونوں پلس میں ہے تو آپ کا پہلے ربے میں آ جائے گا آپ فرض کجئے minus 5, minus 3 ہے تو یہاں پر یہ تیسرے ربے میں آپ کا یہاں پر انسر آ جائے گا تو اس کا صحیح جواب آپ کو کیا دیا گا minus 5,6 دیا گا ہے تو اس کا صحیح جواب option b دوسرے ربے میں آپ کو یہاں پر اس کا جواب یہاں پر آپ کو ملتا ہے یعنی کہ اس کا صحیح جواب option b ہوگا آئیے ہم یہاں پر سوال نمبر 8 کو دیکھتے ہیں مقدہ کے مقدسات ہوتے ہیں option a 0,0 bracket option b 0,-2 اور option c 1,1 bracket complete option d 2,3 bracket complete تو اس کا صحیح جواب ہوگا option a 0,0 اس کا صحیح جواب اب یہاں یہ دیکھیں مبدہ یہاں پر ہمارے کیا ہوگا ہمیشہ یہاں پر 0 پر ہوگا مبدہ ہمارے پاس یہاں پر 0 کے لئے ہوگا تو یہاں پر نقاط ہم کو یہاں پر 0 ہوگا تو یہاں پر مبدہ دیا گا ہے تو آپ کا کیا ہے گا 0,0 ہوگا اگر فرض کیسے ہمارے پاس کوئی عدد ہوگا تو y اگر ہمارے پاس 3,2 ہوگا تو وہاں پر بسے میں x اور y سے محدود کو رکھتے ہوئے ہم یہاں پر x کے مہر میں کیا ہوگا y کے مہر میں کیا ہوگا اسے ہم وہاں پر جواز کی تجدیق کر سکتے ہیں اب یہاں پر آپ کو مبدہ دیا گا ہے مبدہ آپ کا کیا ہوگا ہمیشہ 0 یہ ہوگا تو آپ کا صحیح جواب کیا ہوگا 0,0 آئے گا تو مبدہ کے مقتصاد ہوتے ہیں یعنی کہ 0,0 سے مبدہ کے مقتصاد ہوتے ہیں چونکہ سوال نمبر 9 کو دیکھتے ہیں بریکٹ مائنس 3 قومہ مائنس 5 بریکٹ کمپلیٹ نکتہ ڈیس ڈیس رب میں آتا ہے جیسا کہ ہم یہاں پر ایک سوال کو حل کر چکے ہیں option option a پہلا اور option b دوسرا اور option c تیسرا اور option d چوتا تو اس کا صحیح جواب ہے option c تیسرا جیسا کہ آپ یہاں پر جان چکے ہیں جیسا کہ پہلے سوالات کے اندر یہاں پر حل کریتے ہیں سوال نمبر 10 کو دیکھتے ہیں جیسا کہ یہاں پر آپ سوال کو پڑھئے p بریکٹ x1 قومہ y1 اور q بریکٹ x2 قومہ y2 بریکٹ کمپلیٹ ہو تو درمیانی فاصلہ کیا ہوگا یہاں پر آپ کو درمیانی فاصلہ کا ایک فارمول آپ کو یہاں پر پیش کرنا ہے جیسا جیسا کہ یہاں پر آپ سوال کے اندر پڑھئے option a root x2 plus x1 complete square plus y2 minus y1 y2 minus y1 bracket complete square option b کو یہاں پر دیکھئے root x2 minus x1 bracket complete square plus bracket y2 minus y1 bracket complete option c root x2 minus x1 bracket complete square plus y2 minus y1 bracket complete square option d کو دیکھئے bracket x2 minus x1 bracket complete square plus Y2 minus y1 bracket complete square ہے تو آپ بخوب سمجھ چکے ہوں گے کہ اس کا صحیح جواب کیا ہوگا آپشن سی روٹ روٹ یکس ٹو مائنس یکس ون اسکوائر پلس وائی ٹو مائنس وائی ون اسکوائر تو یہاں پر آپ کو دو نقاط دیئے گئے تھے یہاں پر دو نقاط کا آپ کو درمیانی فاصلہ معلوم کرنا ہوں یہاں پر بتانے کے لیے یہاں پر آپ کو کہا گیا تھا تو اس کا صحیح جواب آپشن سی ہوگا آئی ہوپ آپ تمام طلبہ کو مکمل طور پر سمجھ میں آیا ہوگا جیسا کہ میں نے پہلے ویڈیو کے اندر کہا گیا کہا تھا کہ آپ کو کوئی ایک فارمولا آپ کو یہاں پر پوچھا جا سکتا ہے اگر آپ کو ایک ہی نقاط دیا ہوگا فرض کیجئے یہاں پر آپ کو ایک ہی نقاط ہوگا تو یہاں پر آپ کو مبدال لینا ہوگا اسی طرح آپ کو مسلس کا رقبہ بھی فارمولا آپ کو یہاں پر پوچھا جا سکتا ہے اسی طرح آپ کو وستی نقاط کا بھی فارمولا آپ کو پوچھا جا سکتا ہے اسی طرح یا پھر آپ کو مقدس کے جوڑے کو ملانے والا خط ہے یہاں پر وہ بھی فارمولا آپ کو پوچھا جا سکتا ہے لیکن بہرحال آپ کو پورے فارمولے اچھی طرح آپ کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے جس میں سے آپ کو کوئی ایک فارمولا پوچھے جا سکتے ہیں تو آپ تمام طلبہ کو مکمل طور پر اچھی طرح سمجھ میں آیا ہوگا اگر جو بھی طلبہ کا اگر کوئی بھی اگر سوال ہے تو اپنے کمیٹ باکس کے اندر اپنے سوالات کو رکھ سکتے ہیں ان تمام طلبہ کو مطمئن جواب دیا جائے گا جزاک اللہ